اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اس ویڈیو کے اندر آپ کو ربی الاول کا چاند دیکھنے کے بعد پورا مہینہ اس میں کسی بھی دن کا ایک خاص عمل آپ کو بتا رہی ہیں جو کہ محبت کے بارے میں ہے کہ ربی الاول کے مہینے میں محبت کا وظیفہ جو کہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مختصر ہے کہ وہ لوگ جو اپنی محبت کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی محبت میں زندگی بھر ناکامی نہ ہو ان کا محبوب ایک پل بھر کے لیے بھی ان سے نراض نہ ہو یہ محبوب نراض ہو چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بہت جلدی خود راضی ہو جائے اور خود پلٹ کر ہمارے پر انطرف آجا لپس آجائے تو اس کے لیے آپ ربی الاول کا چاند دیکھنے کے بعد یہ عمل کریں اور جزن بھی آپ کا دل چاہے دن کو رات کو جب آپ کا دل چاہے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ ہے تین دن ان تین دن آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا اگر آپ کو کامل یقین ہوگا تو یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کو اس کا ریزلٹ پوزیٹیف میں ملے گا تو محبوب حرم کے پورے مہینے میں کسی بھی دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن تین دن کرنا ہے اور یہ خیال کریں کہ اگر آپ کو یہ وظیفہ اس ماہ ربیل اول کے مہینے کے اند میں مل رہا ہے تو اس کی یہ کوشش کریں کہ آپ کا مہینے کے جو تیسرے دن ہے وہ ربیل اول کا آخر دن ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ ربیل اول کی اٹھائیس کو یا اٹھائیس کو آپ یہ عمل شروع کریں اور ربیل اول کا مہینہ ختم ہو جائے پھر ربیل ثانی میں آپ جا کے پورا کریں ایسا نہیں کرنا آپ نے ربیل اول کے جنید الغرض یکم کو شروع کریں تین تک دس کو شروع کریں تیرہ الغرض کے ربیل اول کے مہینے کے کسی بھی دن آپ یہ عمل کرتے ہیں وہ عمل ہی ہے پارا نمبر دس وَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلِمْتُمْ پیج نمبر 167 تارید اپنے قرآن پاک اسم ہے سورت الانفال سورت الانفال کی آیت نمبر 63 اعود باللہ من الشیطان الرعجین وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِنْ یہاں سے آبی پڑھنے ہیں اور انہو عزیز حکیم تک یہ پوری آیت دو لانے کے بنتی ہے یہ آیت پڑھنے ہیں آپ نے پارا نمبر دس سورت الانفال کی آیت نمبر 63 اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک اور درمیان میں گیارہ مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے بس گیارہ مرتبہ سے زیادہ نہیں پڑھنا گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے اس کو لیکن اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک وہ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کو پڑھنا ہے آپ نے اور اپنی محبوب کا تصور کرتے ہوئے اگر تصویر آپ کے پاس موجود ہے تو تصویر سامنے رکھیں تاکہ اس کا تصور آپ کے ذہن کی اندر موجود رہے تو جتنا ٹائم آپ یہ وظیفہ کریں اتنا ٹائم آپ کے ذہن میں آپ کے محبوب کا تصور موجود ہونا چاہیے اور جب یہ وظیفہ آپ کا پورا ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے سجدہ کرنے ہے سجدہ کے اندر آپ نے دعا کرنے ہے کہ یا اللہ میں نے جو عمل کیا ہے تو اس کو قبول کر اور مجھے پاک دامن زندگی گزارنے کے لئے جس کی خاطر میں نے عمل کیا ہے مجھے وہ عطا کر دے بس تین دن آپ نے عمل کرنا ہے اور تین دن ایسے ہی عمل کرنا ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو دوبارہ عمل اس عمل کے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ کر لیا پورا ہو گیا ہمیں اس کا رضی نہیں ملا تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وظیفہ قبول تو ہو جاتا ہے تو اس کا رضی بعض اوقات دس دن بیس دن کے بعد ملتا ہے تو پریشان نہیں ہونے آپ نے انشاءاللہ اگر تین دن میں آپ کو اس کا رضی نہ بھی ملے لیکن اس مہینے کے اندر ضرور آپ کو رضی ملے گا انشاءاللہ کہ ربیل اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاس عادت کا مہینہ ہے تو انشاءاللہ اس مہینے کے اندر آپ کو نتیجہ ملے گا جسے آپ کو خوشی کی انتہا نہیں دیں گے دعا ہے کہ اللہ پاکہ مصدقی ہر مشکل اتا ہم سلمائے آمین سم آمین اپنا خیان رکھے گا اللہ حافظ